بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس لیسن میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ویڈ آف ایم ایس سرکولر ہولو پائپ جو ہے وہ کس طرح سے معلوم کیا جاتا ہے تو لیسن کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یہ چینل ایم ایس سیول اکیڈمی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا اپٹیٹ آپ کو جلت از جلت محصول ہو سکے تو چلیے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں تو لیسن میں ہمارے پاس جو سرکل دیا گیا ہے یعنی یہ سرکل جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ایم ایس ہولو پائپ ہے تو ایم ایس ہولو پائپ کا اس کا جو آوٹر ڈائہ ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈی اس کو میں نے ڈی سے ڈی نوٹ کیا ہوا ہے اور یہ ہے ڈو سیمیٹی تھری ایم ایم اور جو انٹرنل ڈائہ ہے یعنی انر ڈائہ ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے اور جو اس کی تکنس ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہے ٹونٹی ایم ایم تو سب سے پہلے کہ سپوس جو اس کے لنٹ ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہے لنٹ ہمارے پاس ہے ون میٹر سو ون میٹر لنٹ کے لیے ہم اس سرکولر پائپ کا جو ویٹ ہے وہ فائنڈ کریں گے سو والیوم آف آوٹر ڈائہ آف پائپ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا سو اس کا فرمولا ہمارے پاس کیا ہوگا ایریا ملٹیپلائے بائی لینٹھ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پائی ڈی سکیئر بائی فور سو جسٹ اس کو میں لینٹھ کے ساتھ ملٹیپلائے کر دوں گا سو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا والیوم سو پائی کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے 3.14 اور اس کو ملٹیپلائے کے ساتھ کر دیں گے ڈی سو ڈی ہمارے پاس کیا ہے 273 ایم ایم سو اس ایم ایم کو میں میٹرز میں کنورٹ کر لوں گا سو یہ میٹرز میں کنورٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس کیا آ جائے گا 0.273 جسٹ آپ نے اس کو 1000 پر ڈیوائیڈ کرنا ہے سو یہ ہمارے پاس میٹرز میں کنورٹ ہو جائے گا آور فور اور ملٹیپلائے بائی اس کی لیندھ لیندھ وہ جو ہم نے سپوس کی ہوئی ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہے 1 سو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا ان دونوں ویلیوز کو آپس میں ملٹیپلائے کرنے کے بعد جو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا یہ ہو ہے 0.234 اور 4 اور ملٹیپلائے بائی 1 سو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 0.058 5 میٹر کیوب سو ویلیوم آف آوٹر ڈایا آف سرکولر پائپ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا نکل آیا 0.0585 سو اب ہم کیا فائنڈ کریں گے والیوم آف انڈر ڈایا آف سرکولر پائپ سو ویلیوم آف انڈر ڈایا آف سرکولر پائپ کو معلوم کرنے سے پہلے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے ڈایا آف پائپ سو انڈر ڈایا جو ہے وہ ہم کیسے فائنڈ کریں گے انڈر ڈایا جو ہے وہ ہمارے پاس کیسے نکلے گا کہ ٹوٹل ڈایا یعنی آوٹر ڈایا مائنس اس میں سے ہم کیا کریں گے ایک سائیڈ کی تھکنس تھکنس وہ ہمارے پاس ٹوٹل کتنی ہے 20 اور دوسری سائیڈ کی تھکنس وہ بھی ہمارے پاس کتنی ہے 20 ایم ایم سو ٹوٹل ڈایا جو ہے یعنی آوٹر ڈایا جو ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے وہ 273 ایم ایم 273 ایم ایم مائنس 20 ایم ایم مائنس 20 ایم ایم سو یہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا انڈر ڈایا 233 ایم ایم سو والیوم آف انڈر ڈایا جو ہے وہ ہم کیسے فائن کریں گے سو والیوم آف انڈر ڈایا آف پائپ جو ہے اس کا سب سے پہلے تو ہم فارمولا جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں سو والیوم فارمولا ہمارے پاس کیا ہوگا ایریا ملٹیپلائی بائی لیندھ سو ایریا مارے پاس کیا ہے پائی ڈی سکیر پائی فور اور ملٹیپلائی بائی اس کی لیندھ سو پائی کی ویلیو مارے پاس کیا ہوتی ہے 3.14 اور جو میں نے ابھی اس کا انڈر ڈایا جو ہے وہ نکال ہے وہ کتنا ہے ہمارے پاس 233 ایم ایم سو جسٹ آپ نے اس کو 1000 پر ڈیوائیڈ کرنا ہے سو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 0.233 میٹر 0.233 میٹر اور اس کو 4 کر دیں اور ملٹیپلائی بائی اس کی لیندھ جو ہے وہ ہمارے پاس کتنی ہے 1 سو یہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 0.1705 اور 4 اور ملٹیپلائی بائی اس کی لیندھ سو یہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 0.042 0.06 میٹر کیوپ سو والیم آف نرڈ آ آف پائپ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس نکل آیا اب ہمیں کیا فائنڈ کرنا ہے کی ٹوٹل والیم آف سرکولر پائپ سو ٹوٹل والیم آف سرکولر پائپ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ٹوٹل والیم آف پائپ مائنس انر والیم آف پائپ مائنس انر والیم آف سرکولر پائپ جو ہمارے پاس کیا تھا جو میں نے پہلی نکالا ہے 0.0585 0.0585 0.0585 اس میں سے مائنس کیا کریں گے انرڈ آیا انر انر والیم آف پائپ جو ہمارے پاس کیا ہے 0.0426 سو ان کو آپس میں مائنس کرنے کے بعد جو ہمارے پاس انسر آیا جائے گا وہ ہے 0.0159 میٹر کیوب سو ٹوٹل والیم جو ہے وہ ہمارے پاس کیا نکالایا 0.0159 سو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کا ویٹ یو ہے وہ فائند کریں گے سو ایس وی نو دہت دنسی ملد 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 ویٹ آف سرکولر پائپ سو ویٹ آف سرکولر پائپ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا نکلائے گا ویٹ آف ملٹی پلائے بائی دینسٹی سو ویٹ آف سرکولر پائپ ہمارے پاس کیا تھا ملٹی پلائے بائی دینسٹی ہمارے پاس کیا ہے سیونٹی ایٹ فیفٹی کیجی پر میٹر کیوب اور جو اس کا یورن ٹائم وہ ہمارے پاس کیا ہے میٹر کیوب سو میٹر کیوب اور میٹر کیوب اب بس میں کینسل ہو جائیں گے سو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا کیجی سو ان دونوں کو آپس میں ملٹی پلائے کرنے کے بعد جو ہمارے پاس آنسر آجائے گا وہ ہے 124.815 کیجی سو ویٹ آف سرکولر ہولو پائپ جو ہے سو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بولیں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ دوست سو اگر آپ کی جوید Petİ